نادرہ نے ایک سو پچاس سیاسی جماعتوں کو کیوں مدو کر لیا؟ اوپن ہاؤس سیشن میں کون کون آئے گا؟ نادرہ نے ملک بھر کی تمام ڈیڑھ سو سیاسی جماعتوں کو انتخابی فیرستوں پر اپنی آرہ دینے کے لیے مدو کر لیا چیرمن نادرہ تارک ملک نے اپنے دعوت نامے میں ڈیڑھ سو سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو نادرہ ہیڈکوارٹرز میں اگلے عام انتخابات کے لیے حتمی انتخابی فیرستوں کی تیاری میں اتھورٹی کے کردار پر ایک سیشن میں مدو کیا ہے اس پیش رفت سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ چیرمن نادرہ تارک ملک نے ان سیشنز کو منقد کرنے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کرنے کے بارے میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو پہلے آگا کیا جنہوں نے تارک ملک کے اس اقدام کو سراہا اور ان کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نادرہ کی جانب سے منقد ہونے والی جلاسوں میں اپنا نمائندہ بھی بھیجے گا تفصیلات کے بطابق چیرمن نادرہ نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ ایک انٹریکٹیف سیشن میں سوالات اور تحافظات پیش کرنے کے لیے نمائندے نامزد کریں انتخابی فیرستوں کے حوالے سے ملکی سیاسی جماعتوں کے خط شات اور سوالات کے لیے نادرہ کی جانب سے انٹریکٹیف سیشن کا حتمام کیا جائے گا پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ اندراج شدہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے لیے لکھے گئے خط میں چیرمن نادرہ تارک ملک نے سیشن میں حصہ لینے کے لیے نمائندوں کے نام مانگے ہیں تاکہ حتمی انتخابی فیرستوں کی تیاری اور نادرہ کا اس حوالے سے کردار پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے خط میں انتخابی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو اس عمل میں نادرہ کے کردار کی وضاحت کے لیے انتخابی فیرستوں پر اوپن ہاؤس سیشن میں مدو کیا گیا ہے چیرمن نادرہ نے اپنے خط میں لکھا کہ میاری اور شفافیت پر مبنی انتخابی فیرستوں کی تیاری کے سلسلے میں نادرہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو ایک پورے دن کے لیے سیشن کی دعوت دے رہا ہے اس سیشن کے دوران نادرہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی طرف سے اٹھائے گئے مخصوص سوالات اور خدشات کا بھی جواب دے گا خط میں سیاسی جماعتوں کی سربراہوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مناسب تاریخ اور شرکہ کی فیرست بتائیں تاکہ نادرہ انٹریکٹف سیشن کے انعقاد کے لیے ضروری انتظامات کر سکے خط کے مندرجات کے مطابق چیرمن نادرہ نے کہا ہے کہ نادرہ کمپیوٹرائزڈ انتخابی فیرستوں کی تیاری کے لیے دوہزار گیارہ سے الیکشن کمیشن کی مدد کرتا چلا آ رہا ہے ان کا کہنا تکہ الیکشن کمیشن اور نادرہ کے درمیان تعاون کے پیچھے بنیادی تصور ایک شناخت ایک ووٹ کی بنیاد پر انتخابی فیرستوں کی تیاری کو یقینی بنانا ہے جس میں کم سے کم شمولیت اور اخراج کی غلطیاں ہوں انہی انتخابی فیرستوں پر اب تک منقدہ عام انتخابات بلدیادی انتخابات اور زمنی انتخابات کرائے جاتے رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے